آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کے ذریعے چکوال کی عوام تک شیئر کریں بعد یہ ہے کہ دو سال ہو گئے ہمیں اس حوش کو سمالے ہوئے اس میں تقریباً چھ ماہ کا عرصہ تعتل کا شکارہ جب زمنی الیکشن ہوئے اور جب جنرل الیکشن ہوئے اس کے باوجود ہم نے کوشش کی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر چکوال کی شیئریوں کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے مسائل کو کم کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے جو ہم سے ممکن بن پڑا کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے جو وسائل تھے وہ انتہائی محدود تھے اور مسائل جو ہیں وہ انتہائی لا محدود تھے لیکن اب ترفہ تماشا یہ لگا کہ نینے جن کو اقتدار کرنے شچڑا ہے وہ اس نشے میں اتنے بدمست ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس صدارے کو جرنال بنانے شروع کر دی ہے جس کی ہم کسی صورت بھی اس لفظائی نہ ہونے دیں گے نہ کرنے دیں گے کیونکہ ہم چکوال کی عوام کا منڈیٹ لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی عام منڈیٹ نہیں ہے ٹو تھرڈ میجارٹی سے اوپر کا ہے فارٹی سیون کے ہوس میں تھرٹی فور میمر ہمارے ساتھ کمیٹڈ کھڑے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جو بھی انتظامی افسران ہے ہمارے ساتھ رابطہ رکھ کے چکوال کی شہر کے لیے کوئی لاعامل بنا دے تو ہم سر آنکھوں پر ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بے غیر منتخب لوگوں نے مداخلت شروع کر دی انہوں نے بیروکریسی کے ذریعے کھاڑ پچھاڑ کر کے اپنے منپس پسند کے مورے جام بھی لگائے اور کوشش یہ کی کہ جو منتخب لوگ اپنے مسائل عوام کے مسائل لے کر رہے ہیں ان کو اگنور کر کے نان الیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کو آگے لاکر ان کے کہنے پر کام کیا جا سکتے ہیں کر رہے ہیں جو ہمارے لئے قابل برداشت نہیں ہے کیونکہ ہم عوام کے منڈیٹ کا تحفظ بھی کرنا جانتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نہ اکیلا سمجھیں جو آپ کے مسائل ہیں اگر بیروکریسی نے ان پہ کان نہیں درہ تو ہم ان کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ بھی کریں گے ہر اس سطح بھی جائیں گے اور یہ جو افسران شاہ سے زیادہ شاگے وفادار بانے ہیں یاد رکھیں وقت ڈلتے وقت بدلتے دیر نہیں لگتی صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور جب یہ بات آئے گی تو ہمارے دلوں میں ان کی یہ چالبازیاں ان کے یہ سیاہ کارنامیں لکھے ہوئے ہیں ہم ہر فورم پہ ان کو لے کے بھی جائیں گے اور ان کو انشاءاللہ والعزیز نشانِ عبرت بنائیں گے